بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ مختلف گروپوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ابھی تک لارے لپے لگا رہے ہیں وہ لوگوں کو سہانے خواب ابھی تک دکھا رہے ہیں ایک تو نصر بازی اور اوپر سے سہانے خواب دکھانا وہ کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری وہ والی مثال فٹ بیٹھتی ہے ان کمیشن ایجنٹوں کے اوپر اور دوسرا آج ہم بات کریں گے فیوچر بیجن مارکیٹنگ کے اوپر فیوچر بیجن ا آفیسر راو زبیر ہے اور اس کے منیجنگ ڈیریکٹر احسان غنی ہے ان دو نصر بازوں کی ایسی نصر بازی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود پرشان ہو جائیں گے کہ یہ نصر باز کس طرح کی نصر بازی کر رہے ہیں یہ احسان غنی اور راو زبیر یہ کس طرح لوگوں کو چونہ لگانے کے لیے اتنے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں یہ وہ دو نصر باز ہیں کہ جن کے اوپر ماضی میں بھی مقدمات درج ہوئے ہیں نصر بازی کے ہی یہ پہلے کسی اور کمپنی میں بطور کمشن ایجنڈ کام کرتے تھے اب انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور لوگوں سے لوٹ مارکہ بزار انہوں نے گرم کیا ہے بہت زیادہ انویسٹرز ہمیں کالز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ احسان غنی نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے راو زبیر نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے اور ان لوگوں کے حوالے سے آپ آواز بلند کریں تاں کہ جو لوگ ان نصر بازوں کے ہاتھوں لٹنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بچ کے رہے ہیں میرا کام ہے آپ تک صحیح حقیقت اور صحیح مائنوں میں چیزیں پہنچانا کیونکہ لوگ یقین کرتے نہیں ہے جب ان کو پرافٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس وقت تائر نصیر جھوٹا ہوتا ہے اور جب پرافٹ ملنا بند ہو جاتا ہے جب نئی انویسمنٹ آنا ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو یاد آتا ہے کہ نئی یار تائر نصیر نے پروگرام کیا تھا وہ بلکل سچ کہتا ہے کینک آلز مجھے آتی ہے اسی طرح آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا لوگوں کو بتایا لوگوں نے یقین نہ کیا جب سکیم ہوا تو لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق میں نے آواز بلند کی لوگوں کو حقیقت بتاتا رہا کہ خدا رہا ان نوصر بازوں کی حطوں مت لٹیں لیکن لوگ نہیں باز آئے اور آج وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ابھی ایک اور ون ٹیک گروپ آف کمپنیز جس کے مالک زبیر حنیف ہیں انہوں نے لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے کیونکہ سمار گروپ آف کمپنیز کے جو نوصر باز مالک ہیں جن کا نام نوید اختر ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ یہ دینی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے اس لیٹر کو بھی انشاءاللہ میں اہلک سے سمار گروپ آف کمپنیز کے اوپر پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سمار گروپ آف کمپنیز کے جو نوصر باز مالک ہیں نوید اختر ان کے جو رنہ عمران ہے یا عمران کیانی ہے ملک نوید ہیں آمیر بشیر ہیں ان سب کو ایف ای اے نے دوبارہ طلب کر لی ہے اور اس حوالے سے لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن آپ یقین نہیں کرتے اور آپ کو یقین تب آئے گا جب ایف ای اے کے ٹیم سمارٹ گروپ کے دفتر میں چھاپا مارے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ تائر نصیر بلکل حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے پھر ونٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو نوصر باز مالک ہیں زبیر حنیف وہ بھی کہتے ہیں پانچ لاکھ انویسمنٹ کرو انہوں نے پروموشن ایک لانچ کی ہے توٹلی ناظرین یہ ٹوپی ڈر سید محسن شاہ جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاض یہ بھی لوگوں کے ساتھ نصر بازی کر رہے ہیں ایپل سٹور کے نام پر ایپل کی چیزیں بیچنے کے نام پر تو خدا رہا ان نصر بازوں کے پاس آپ اپنی جمع پونجی مت رکھوائیں یہ نصر باز ہے لٹیرے ہیں فراڈی ہیں بحروپی ہیں آپ کی رقم ڈوب جائے گی آلریڈی مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں لیکن آپ ان نصر بازوں کے پیچھے لگے ہیں کہ یہ آپ کو رقم ڈبل کر کے دیں گے اگر ان کا اتنا ہی مائنڈ سیٹ ہوتا اگر یہ اتنے ہی تیز تراز ہوتے تو آج ان کی اپنی بلند و بالا عمارتیں ہوتی یہ اس طرح پانچ پانچ سو ہزار زیادہ ڈالر لوگوں سے مانگ نہ رہی ہوتے جہاں تک بات ہے ناظرین آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کی اس کے مالک شوکت اللہ مروت آپ کو معلوم ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں ہیں ان کی ہمشیرہ کائنات مروت وہ بھی سینٹرل جیل اڈ رہے ہیں کہ ان کی شوکت اللہ مروت سے ملاقات ہوئی ہے اور ملک ریاض نے کچھ ڈاکومنٹس بیجی ہیں جو شوکت اللہ مروت کو دیئے گئے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال ناظرین یہ ہے کہ جو نوصر باز شوکت اللہ مروت سے سینٹرل جیل اڈیالہ میں ملے ہیں جو کمیشن ایجنڈ کیا ان کو معلوم ہے کہ ملک ریاض اس وقت کہاں پہ ہے آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے کاغذ بیجی ہیں اور ان کو شوکت اللہ مروت چیک کر رہے ہیں اگر شوک ایل میں پڑا تھا تو وہ کبھی بھی اسلام آباد ائرپورٹ سے بیرونے ملک بھاگنے کی زہمت نہ کرتا اگر وہ اتنے ہی چیزوں سے نابلد ہوتا تو کبھی وہ بلوچستان کے راستے زمینی راستے بیرونے ملک بھاگنے کی کوشش نہ کرتا تو یہ ٹوٹلی ٹوپی ڈرامہ ہے کیونکہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس کے ساتھ جو ہائی فائی لوگ ہیں ان کی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ایک ہی ب دیتے ہیں تو ناظرین جو گروپوں میں تیس مار خان لوگ بیٹھے ہیں حلاقو خان بیٹھے ہیں ان کی باتوں پہ آپ یقین مت کریں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ ان نصربازوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروائیں آپ کو تب پیسے واپس ملیں گے کیونکہ شوکت اللہ مروت نے جو مقصود لوگ جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ چھوٹے انویسٹر کو پیسہ نہیں دے گا جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ میرا رازی نامہ کروا دیں چھوٹا انو انویسٹرز جانے تو شوکت اللہ مروت جانے اب آپ کے پاس وقت ہے ایک بندہ گرفتار ہے آپ مزید اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں جب تک آپ اس کو تنگ نہیں کریں گے اس نے چھوٹے انویسٹرز کو پیسے نہیں دینے جہاں تک فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کا تعلق ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ احسان غنی اور راو زبیر علیاز یہ نصربازی کیسے کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو ان کا ماضی سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈاکومنٹیڈ پروف کے ساتھ کہ تائر نصیر جھوٹ نہیں بولتا ان کے خلاف دوہزار بائیس میں سید شارک نے ایک لاہور میں ایک مقدمہ درج کروایا گلبرگ میں اس مقدمے کے مطن میں یہ مقدمے کی کاپی چلا رہا ہوں یہ آپ پڑھ لیں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کمپنی بنائی تھی جس کا نام فریزپی تھا اور اس میں یہ میرے پاس کمیشن ایجنڈ کی طور پر کام کرتے تھے ان دونوں نصربازوں نے کیا کیا یہ مقدمے کا مطن آپ پڑھ لے ہیں مقدمے کے مطن میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کمپنی کے جالی ڈاکومنٹس بنائے جالی مورے بنائی میرے جالی سائن کر کے مجھے فیصلہ بات کے ایک جھوٹے مقدمے میں اندر کروایا جب میں باہر آیا تو کچھ میرے ہی لوگ جو ان سے ملاقات جن کی ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر کا مقدمہ جو ابھی چیف ایگزیکٹیو آفیسر نصرباز جس کا نام راو زبیر الیاس ہے اور منیجنگ ڈیریکٹر جس کا نام ا احسان غنی ہے ان کے اوپر یہ ایک مقدمہ نہیں ہے مقدموں کی طویل فیرست ہے جو ڈیلی بنیاد پر میں آپ کو چلاؤں گا آپ کو بتاؤں گا اور ان کے وائس نوڈ بھی آپ کو سنواؤں گا تاکہ آپ ان نصربازوں سے بچ کریں فیوچر وین ایڈورٹائزنگ والے اب جو نصربازی کر رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے ناظرین یہ آپ کو جو چیک دیتے ہیں یا یہ جو آپ کو اسے پیسے منگواتے ہیں اب دیکھ لیجئے گا دو اکاؤنٹس میں منگواتے ہیں ایک میں فیوچر وین ای آئی زیڈ آئین جی لکھا ہوا ہے اور دوسری میں آئی ایس آئین جی لکھا ہوا ہے یہ دو بہت اہم پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے سپیلنگ میں صرف آخری چار جو ورلڈ ہے وہ چینج کر کے یہ لوگ نصربازی کر رہے ہیں انویسٹرز بار بار کالز کر رہے ہیں جی کہ ان نصربازوں کو آپ عوام کو بتائیں کہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ بہت سے لوگ اب کالز کر رہے ہیں جی کہ ہم لٹے گئے ہیں یہ ایس ایم ڈی کا کاروبار کرتے تھے لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے تھے میں نے ابھی صرف آپ کو ایک مقدمہ جو تھانا گلبرگ میں ہوا ہے چار سو بیس اٹھ سٹھ اکتر یعنی کہ دوخہ دیں فراڈ جالسازی کا ابھی وہ چلایا ابھی ان کے خلاف چیک ڈیسانر کے مقدمے ہیں فراڈ کے مقدمے ہیں بہت سی اور ایک طویل فیرست ہے لیکن خدارہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو یہ نصرباز مالک ہے محمد زبیر الیاس اور اس کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں ایسان غنی ان کے خلاف ابھی سے آپ اداروں میں درخواست دے دیں تو وہاں پہ یہ جا کے یہ کہیں گے یہ جو محمد زبیر الیاس ہے یہ کہے گا جی کہ میرے ساتھ فراڈ کی ہے ایسان غنی نے ایسان غنی کہے گا جی میرے ساتھ فراڈ کی ہے محمد زبیر الیاس نے اور یہ دونوں ایسے بچیں گے جیسے بال دودھ سے نکالا جاتا ہے اور آپ پھر دربدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو خدارہ ان نصربازوں کے خلاف بھی آپ اداروں سے رجوع کریں کیونکہ یہ نصرباز دیمک کی طر کتنا اس ملک کو چاٹ رہے ہیں دیمک کتنا غریبوں کو چاٹ رہے ہیں ان کی خون پسینے کی کمائی پر یہ نصرباز عیشی مارتے ہیں اور ہمارے ادارے ستو پی کر سوئے رہتے ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ